اس بیچ ہمارے سائیوگی سائل بھامری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سائل یہ جو تصویریں اس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے تمام چیزیں ہیں فیلال کی استطیق کیا نظر آ رہی ہے آپ کو جی بالکل شاکر آج جو نگم پاشت تھے عام آدنی پارٹی کے تائر حسین کے خلاف 302 کے تحت معاملہ درش کر لیا ہے حتیہ کے تحت معاملہ درش کر لیا ہے اور 39 دسٹرک کے دیالپور تھانے میں جو معاملہ ہے وہ درش کیا گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے جو ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اس ویڈیو میں صاف توٹ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو تائر حسین نے اپنے بیلڈنگ کی چھت پہ کچھ دنگائیوں کے ساتھ ڈنڈا لے کے نظر آئے ہیں اور اس کے بعد جو ایک طریقے سے کہا جائے ان کی چھت سے پیٹرول بم اور پتھروں سے بھری کریٹے وہاں پائی گئی ہیں اور تجاب کی تھیلیا پائی گئی تو کہیں نہ کہیں ان کی ہونی کی بھی آشنکہ ہے تو کہیں نہ کہیں آج ایک طریقے سے دیالپور تھانے میں تین سو دو کے تحت تائر حسین کے خلاف حدتہ کا معاملہ درش کر لیا ہے اور پولیس اب آگے کی جانچ کر رہی ہے ان کو بلائی گیا ان سے پوچھ سرچ کر رہی گی جی بلکل اور اسائل جو تمام جو استطیب بنی ہیں دلی کو شانت کرنے کے لیے اور دلی میں جو انسک گتی ودیا چل رہی تھی ہے اس کو ایک طرح سے روکنے کے لیے جو پولیس کے پریاس ہیں کیا اب وہ کافی نظر آ رہے ہیں کیا دلی کے جو انسک گرس علاقے ہیں اب وہ شانتی کی طرف لڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں جی بلکل شاکر جیس طرح سے سوموار منگلہ کو جیس طرح سے انسک گرس دیکھ گئی تھی بھڑکی تھی نو تیس دلی میں تو کہیں نہ کہیں اب جو گھٹنا کرس جو علاقے کہیں نہ کہیں وہاں بھی فورس کو تینات کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں جو عام یا تیات ہے جو جیون ہے ایک طریقے سامانے ہوتے نظر آ رہا ہے کیونکہ بھاری سنکھیں پولیس بلک کو تینات کیا گیا ہے چاہے وہ سی آر پی ایف ہو چاہے وہ آئی ٹی بی پی کے جوان ہو چاہے وہ ایس ایس بی کے جوان ہو چاہے وہ دلی پولیس ہو تو بھاری سنکھیں پولیس بلک کو تینات کیا گیا ہے چاہے وہ گوکلپوری علاقہ ہو چاہے وہ موشپور علاقہ ہو چاہے وہ بھجنپورہ علاقہ ہو ہے وہ کراول نگر علاقہ تو کہا جائے ایک طریقے سے پورے نور تیس ڈسٹرک کو چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو اب جو لوگ ہیں ایک طریقے سے علاقے کے جو لوگ تو ان کے کہیں نہ کہیں ڈر کا محول بنا ہوتا لیکن اب جو لوگ ایک طریقے سے پولیس لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اب لوگوں کو ڈرنے کی جرد نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں اب ایک طریقے سے محول کو شانت بنائے رکھیں اور ساتھی ساتھ جو لوگ ہیں اکہ دو کب گھر سے باہر نکلنا شروع ہوئے جو کچھ دکانے ہیں کیونکہ دیکھا گیا موشپور کے علاقے میں کچھ جو دکانے ہیں اکہ دو کب دکانے جو کھلنا شروع ہو چکی ہیں جو کہا جائے ایک طریقے جو جیوے نرب سامانے ہوتے نظر آ رہا ہے وہی شاکر آج ایک طریقے سے تین سو دو کے تحت ایک طریقے معاملہ درش کر لی گیا معاملہ درش کر لی گیا تاہید حسین کی خلاف اور ساتھی عام آدھی پارٹی کی اور سے ان کو نلمبید بھی کر دے گیا ہے کہ جب تک ایک طریقے جو معاملہ صاف نہیں ہو رہا تھا کاروائی تب تک حسین پہ ایک طریقے کلیر نہیں ہو جائے گی تب تک ان کو پارٹی سے نلمبید بھی کر دیا گیا ہے جی بلکل ساحل جس طرح سے پولیس کی طرف سے بھی جو کاروائی ہو رہی ہے کیا جو جن علاقوں میں پولیس کی تیناتی کی گئی تھی کیا وہاں پر اب گشت کو اور بڑھایا گیا ہے پولیس کی اب کس طرح کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں جی بلکل بات کرے ایک طریقے سے کراول نگر علاقے کی یا خجوری خاص علاقے کی تو جو وہاں پہ جو پتلی پتلی گلیاں ہیں تو اس زیادہ پہ وہاں جا نہیں پاتے دلی پولیس کے لیکن جب پولیس ہے بھاری سنکھا میں سی آر پی ایف اور ایسی بی کے جوانوں کے ساتھ وہاں پہ فلیگ مارچ کر رہی ہے پیدل مارچ کر رہی ہے اور ایک طریقے سے جو گھر کے باہر لوگ موجود ہیں ان کو آشواسن دل آ رہی ہے کہ ہاں ڈلی پولیس اور سرکار اب جنتہ کے ایک طریقے سے آہ سرکشہ کے لیے ہے اور پہلے جیس طریقے جو ہنس ہوئی تو کہیں نہیں گئی لوگوں کا ایک طریقے سے پولیس کے اوپر سے وشواس ہڑ گیا تھا لیکنہ پولیس وشواس دل آ رہی ہے جنتہ ہو چاہے وہ گوکلپوری کی جنتہ ہو چاہے وہ بھجنپوری کی جنتہ ہو چاہے جعفر آباد کی ہو چاہے انہیں نوٹری جسٹری کے علاقے کی جنتہ ہو تو کہیں نہیں گئی رات بھر بھی فلیگ مارچ ہو رہے ہیں ڈلی پولیس کی طرف سے سی آر پی ایف کے جوان بھی تینات ہے اس پر فلیگ مارچ میں سارے ایک پیراملیٹری فورس ڈلی پولیس مل کر علاقوں میں فلیگ مارچ کر رہی ہے اور لوگوں کو آشواسن دلا رہی ہے کہ اب ڈلی پولیس ایک طریقے سے ان کے ساتھ ہے ان کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی خطرہ ان کے علاقے ان کے اوپر نہیں منگل آ رہا ہے جی بلکل اور فلیگ مارچ بھی کر رہی ہے پولیس اور تمام جو چیزیں ہیں تاہر حسین پہ یہ معاملہ بھی درج ہوا کیا اس کے علاوہ کچھ اور معاملوں میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے جی بلکل آہ شاکر پورے آل آور بات کریں جو ہنسا میں لگ بگ بتایا جا رہا ہے کہ اٹھالیس ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں ابھی تک اٹھالیس ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں جس میں ایک طریقے کہا جائے سو سے ادھیک دنگائیوں کی ایریسٹنگ بھی ہو چکی ہے جس میں لگاتا ہے پوچھ سرچ کی جاری ہے اور تمام جو علاقے کی جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جن کو دنگائیوں نے نہیں توڑا ہے ان سی سی ٹی وی کے بیہاب پر ایک طریقے سے سی سی ٹی وی کیمرے کو کھنگالا جا رہا ہے اور ان کے ایک طریقے بیہاب پر جو جن جن دنگائیوں کی پہچان ہو رہی ہے تو انہوں دنگائیوں کی گرفتاری کی جاری کیونکہ دیکھا گیا تھا ہنسا میں جس طریقے سے دنگائیوں نے بوال مچایا تھا پتھر باجی کری تھی آہ چاہے وہ فائرنگ کری تھی لگ بگ سو سے ادھیک فائرنگ ہوئی پوری ہنسا میں تو کہی نہ کہی ان دنگائیوں کی لاب دلی پولیس ایکشن میں آ چکی ہے اور پہچان کرنے میں جھوٹی ہوئے اور اشنکہ کی آنے والے کچھ سمیہ میں اور دنگائیوں کی پہچان ہوگی گرفتاری ہوگی اور کڑی سے کڑی ان کو سجا دی جائے گی جی یعنی مان کے چلا جائے سائل آج دن بھر جس طرح سے شانتی رہی ہے ابھی تک کوئی اور گھٹنا کہیں سے ریپورٹ نہیں ہو پائی جی بلکل مانا جا سکتا ہے کہ اب کہی نہ کہی نوٹیس ڈسٹرک میں اب جو جیوہ جیوہ سمانے ہوتا زیادہ ابھی تک کوئی ہنسگی خبر نہیں آئی ہے علاقوں سے وہیں اب پوری طریقے ڈلی پولیس نے یہ جو پورا نوٹیس جو ہنسا معاملہ ہے یہ پورے جو معاملہ ہے ایس ای ٹی کو ریفر کر دیا ہے ایس ای ٹی ٹی ٹیم بنائی گئی ہے ایک طریقے سے جو جن کے نترے تر ڈی سی بھی ہے جوائٹر کی کر رہے ہیں ایک طریقے سے اور جو جتنی بھی ایف آئی آر لگی دی وہ ساری ایف آئی آر اب ایک طریقے سے ایس ای ٹی کو فورٹ کر دیا پوری اس معاملے میں ایس ای ٹی باریکی سے جارج کر رہی ہے اور علاقے کی بات کی جو پورے جو علاقے ہیں پولیس گشت کر رہی ہے بقاعدہ ہر گلی کے گلی کے کورنے پر ٹکڑیوں میں سی آر پی ایف ایس ایس بی کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اور بقاعدہ ہر ایک شخص میں نظر رکھی جاری کیونکہ پورے علاقے میں نو تیس رسٹنگ میں دھارہ ایک سو چواریس لگائی ہے تو کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں اب ایک طریقے سے ڈر کا محل لوگوں کے اندر سے بھان نکل رہا ہے اور جو جیون ہے اب سامانے ہوتے نظر آ رہا ہے جی ایسے معاملے سائل جس طرح سے طاہر حسین بھی ایف آئی آر ہوئی ہے انہیں بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں اور جو سو صدق گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا اب پوشتاج طاہر حسین سے ہوگی آپ گرفتاری کے لیے تیاری کر رہے ہیں دلے پولیس جی بالکل اب ایک طریقے سے کہا جائے دلے پولیس جو ہے حسین طاہر کو طاہر حسین کو ایک طریقے سے سمنزاری کرے گی پوشتاج کے لیے بلائے گی ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر اس ویڈیو میں آپ تھے تو آخر کہ وہ ایک طریقے سے میڈیا کے سامنے آکے منع کر رہے ہیں حسین طاہر طاہر حسین کی وہ اس معاملے میں نہیں ہے لیکن کچھ جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں اور اس میں صاف طور پہ دیکھا جائے جو طاہر حسین ہے اپنی بیلنگ کی چھت پہ ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں کچھ دنگائی ہیں ان کے چہرے پہ ماسک بندہ ہوا ہے اور ایک طریقے سے اور ان کی چھت سے آہ پیٹرول بم فیکے جائے تو کہیں نہ کہیں اب ان کو دلی پولیس کی اور سے بلائے جائے گا اور ان سے پوچھ سچ کی جائے گی اور پتا کیا جائے کہ آخر کار سچ کیا ہے اور کتنا انوالمنٹ ہے تاہیر کا اور کہیں نہ کہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر دلی پولیس اب اس معاملے پہ کیا ایکشن لیتی ہے چلے بہت شکریہ سائل تمام جانکاری کے لیے